بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب حضرت مولانا فضل رمان صاحب اور ان کی ٹیم کو اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں آج مولانا صاحب نے بڑی کرم نوازی کی اور آج یہاں پر تشریف لائے اور ہم نے ملکی صورتحال کی اوپر برپاہ آج کی اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے خاص طور پر معاشی صورتحال جو کہ تباہی کے دہانوں تک پہنچ چکی ہے بیروزگاری عام ہو چکی ہے سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہے مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور عدویات علاج مولجہ عام آدمی کے لیے ناپید ہے اور دوائیوں کی قیمتیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں کہ غریب آدمی بغیر دوائی اور علاج کے سزک سزک کے جان دے رہا ہے پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ بدقسمتی سے اس وقت اپنی بدترین سطح پر ہے پاکستان کے بارے میں ابھی ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ دو ہزار بیس میں ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ دو اشاریہ چار کا انہوں نے اندازہ لگایا ہے دو ہزار ستارہ اٹھارہ میں پانچ اشاریہ آٹھ فیصدی اور کہاں دو اشاریہ چار جو کہ ہم جو پاپولیشن گروت کے مشکل سے اس کے برابر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ سب کچھ یہ پی ٹی آئی اور امران خان کی بدترین ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے اور یقیناً اداروں نے پی ٹی آئی اور امران خان کی بھرپو سپورٹ کی کہ شاید ملک کی ترقی اور خوشحالی کا منجر بدل جائے گا اور ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا یہ شومی قسمت ہے کہ اس تاریخی سپورٹ کے بغیر بھی کہ باوجود بھی امران خان وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور اپنی ناکامی کا بوجھ اب اداروں کے کاندوں پر ڈالنا چاہتا ہے اگر اس طرح کی سپورٹ کسی اور حکومت کو گئی گئی حکومت کو پچیس فیصدی ملتی تو پاکستان آج ترقی کی شہرہ پر ایک جہاں آج کی طرح اڑان بھر رہا ہوتا کہ کراچی سے لے کے پشاور تک پوری قوم یکسو ہے کہ اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور جلد سے دلد نئے انتخابات آن ہونے چاہیے اور اس کے لیے آج جو حضرت مولانا نے جو ایک پچھلے آٹھ دس مہینوں سے جو پروگرام بنایا اور میرے لیے ان کی ہستی ویسے بھی ذاتی طور پر بھی بڑی لائک احترام ہے میرا ان سے بہت ایک محبت کا بہت احترام کا رشتہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جبکہ پورے ملک میں دکانے بند ہیں بازار بند ہیں روزگار بند ہے دکان بند ہے کاروبار بند ہے سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہسپتالوں میں دعائیاں نہ ملیں غریبات بھی سزک سزکر جان دے دے یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اور اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا اور ان ہزاروں لاکھوں شہیدوں نے اپنے خون سے آبیاری کی تو اس حوالے سے جو لانگ مارچ جو مولانا کرنے جا رہے ہیں عزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے میاں نوازٹوی ہمارے قائد کی حد آیات بھی ہمیں ایک خط کی صورت میں ہمیں مل چکی ہیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ اکتیس اکتوبر کو آزادی مارچ میں ہم بھرپور شریک ہوں گے مولانا کا وہاں پر استقبال کریں گے اور اس دن اکتیس مارچ کو بھرپور اکتیس اکتوبر کو بھرپور جلسہ کریں گے اور وہاں پر اپنے مطالبات پیش کریں گے اور اگنا اگلا لاعمل بھی وہیں پر پیش کریں گے اور یہ میری آواز نہیں یہ پورے پاکستان کی آواز حضرت مولانا کے ساتھ ہے کہ یہ حکومت جو کہ ایک سیلیکٹڈ حکومت ہے یہ وزیراعظم جو کہ ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے ان کے سوا سال میں جو بدترین جو کارگزاری ہے ہر میدان میں چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے علاج مولجے کا میدان ہے ہم انشاءاللہ اکتیس اکتوبر کو اسلامباد میں پاکستان زندہ بات کہیں گے وہاں پر کشمیریوں کے حقوق کی بات کریں گے اور وہاں پر اپنا مطالبات پیش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا یہ پروگرام اس حوالے سے مسلمی قنون میانواز شریف کی حدایت منابق بھرپور تائید کرتی ہے اور اکتیس اکتوبر کو ہم وہاں پر جلسہ بھی کریں گے ابھی حضرت صاحبات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم میں پاکستان مسلم لیگ نون اس حوالے جناب میاں محمد نواز شریف صدر جناب شہباز شریف صاحب اور پارٹی کے دوسرے تمام عمایدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے حتمی طور پر اکتیس اکتوبر کو پوری قوم کے ساتھ اسلام آباد میں داخل کا فیصلہ کر لیا ہے اور آج ان کا یہ اعلان حتمی طور پر ایک قومی آواز کا روب دھار چکا ہے انشاءاللہ تمام حضب اختلاف اور ان کی قائدین اس مارچ میں شریک ہو رہے ہیں ہمیں اپنی تائید سے نواز رہے ہیں ہماری قوت میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس قوات کو ایک قومی آواز بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو مدنظر رکھیں کہ ستائیس اکتوبر کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا دن ہے جس دن کشمیر کے اندر اور پوری دنیا میں کشمیری یومی سیاہ بناتے ہیں اور یہ وہ دن ہے جب ہندوستان ان کی فوجیں کشمیر میں داخلی کشمیر پر انہوں نے غاصبانہ قبضی تھا وہی سے دور دراز کی علاقوں کے قافلے روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور سفر کرتے کرتے ہم نے حتمی طور پر اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ قریب کے قافلے اور دور کے قافلے ایک ہی قافلہ بن کر داخل ہوں تمام سیاسی جماعتوں نے ہمیں اس میں مکمل سپورٹ دینے کا جو عظم ظاہر کیا ہے ہم ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں یقیناً اکتیس اکتوبر کو جب پوری قوم لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد میں داخل ہوگی مزید بھی ہم تمام قائدین حضب اختلاف کی جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیں گے اور اگلے اقدامات کے فیصلے بھی ہم مشترکہ طور پر کرنا چاہیں گے حکومت جیسے کہ ہم پہلے بار بار کہہ چکے ہیں کہ ناجائز بھی ہے اور ناہل بھی ہے اور ان کے لب لہجے اور زبان اور گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک طرف ہم سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں تضحیق گالیاں اور مذاکرات اور سنجیدگی یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پہلے استیفہ دے پھر اگلے اقدامات کیلئے ہم مذاکرات کر سکتے ہیں استیفے سے کم مذاکرات کرنا ہمارے نوزی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے شباہ صاحب یہ فرمائیے گا مسلمی قنون کی طرف سے شباہ صاحب مسلم قنون کی طرف سے کیا عادت شباہ شریف کریں گے یا ایسے نقبال کریں گے شباہ صاحب آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ستائیس اکتوبر کو جو یومیز شاہ ہے اور کشمیریوں کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی جو ظلم اور زیادتی اور بدترین وہاں پر دہشتگردی ہو رہی ہے اس کے لیے ہم پوری طرح اکسو ہیں اور پوری قوم وہ پورے جوش سے اس دن انشاءاللہ ہم اپنی آواز اٹھائیں گے کشمیریوں کے لیے ان کی آزادی کے لیے اور یہ بھی بات میں یہاں پر خطامن کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہ معیشت خراب حالت میں ملی بہت بہت ہی اچھی صحت مند حالت تھی معیشت کی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور مجھے اللہ تعالی بڑی بات سے بچائے لیکن مجھے ایک عادت ہے کہ جو کام آج ہونے